اسلام علیکم دوستو تحیل کو بات ایک بچانے کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تحیل اقبال پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے رویو دیتا ہوں آج رویو دوں گا پرپل کیپسل بیس ایم جی کے حوالے سے بیس ایم جی کینکر پرپل جو کیپسل ہے اس میں ایسو میپرازول مگنیشیم تو اس کے بارے میں آج پوری ٹیل سے بات کریں گے تو اس کی یوزر کے حوالے سے بات کریں گے اس کی کمپنی کے حوالے سے اور یہ کتنی کیپسل ہے کتنی قیمت ہے اس تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اس کا نارہ ہی دوں گا تو جو پرپل کیپسل ہے یہ بیس ایم جی ہے اور اس میں جو ساٹ ہے ایسو میپرازول مگنیشیم یہ بھی بیس ایم جی شامل کیا گیا ہے دوستو اس میں چادہ کیپسل ہوتے ہیں اس ڈی بی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو اس کی قیمت جو ہے یہ دو سو داس روپے ہے ایسو میپرازول مگنیشیم بیس ایم جی کیپسل ہے اور اس کی قیمت ہے دو سو داس روپے چودہ کیپسل کی جی ڈائیسن کمپنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جس نے یہ بنایا ہے یہ کمپنی بہت اچھی کمپنی ہے ڈائیسن جی اور یہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈائیسن کمپنی کا یہ کیپسل ہے اور بہت ہی اچھی کمپنی ہے ہر میڈیکل سٹور پر یہ اویلیبل ہے کیپسل جو ہے ترپل بہت اچھا نام ہے اس کے اور بہت اچھے فانکشن ہیں اس کے تو مکمل ٹریل سے اس کی یوزرز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیشنل میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس کا نوٹیفکیشن میں سکیں اور آپ اسے دیکھ کر فائدہ حاصل کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جی تو یہ پرپل کے حوالے سے بات کروں تو یہ آپ میڈے کا جو کیپسول ہے اس کو میڈے کا کیپسول کہتے ہیں اس میں فارمولا ہے تو یہ میڈے میں السر میڈے میں جلن ہے میڈے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے گیس کبز رہتی ہے اور اس طرح میڈے کا جو السر ہے میڈے کی نالیوں میں جو السر بن جاتا ہے زخم بن جاتے ہیں ان کے لیے بیش مار بیش بے حد فائدہ مند کیپسول ہے اور دوستو اس کے علاوہ آپ کو گیس کبز رہتی ہے سینے میں جلن ہے اور آپ کا جو پخانے کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی یہ ڈاکٹر اکمنٹ کرتے ہیں دوستو پرپل کیپسول جو ہے یہ ڈاکٹر اکمنٹ کرتے ہیں ناشتے کے پہلے بھی کھا سکتے ہیں بعد میں بھی یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا ہے بعد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ڈیلی ایک کیپسول کھایا جائے لیکن یہ دو بھی کھایا جا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر رکمنٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی ڈاکٹر رکمنٹ کریں ویسے ہی اس کو استعمال کروائیں بہت اچھا کیپسل ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ڈاکٹر کی رکمنٹیشن کے مطابق ہی استعمال کریں آپ نے اسے کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی اس کے یوزرز جو ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرنے ڈاکٹر کی رکمنٹیشن پر ہی کرنے ہیں میں صرف اس کا رویو پیش کرتا ہوں رویو کی حد تک ہی اس کو دیکھا کریں اس کے علاوہ دوستو آپ سے ازارش ہے کہ اس کے سائیڈ فیکس شہے تو نہیں لیکن ہو بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر ہونٹنگ ہو سکتی ہے سینے میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو مطلب جلن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جلن کو تو یہ ختم کرتا ہے بیسک اس کے الرجک ہو سکتی ہے اگر آپ کو ایک سو میپراز ہو جا میپراز ہو سکھ ایک الرجی ہے تو براہ مہربانیہ آپ اس کو یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اس کے مطابقی یوز کریں تو دوستو آخر میں مسلم کی مٹی کے لیے میں ایسے چھوڑتا ہوں کہ استعمال کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے اور بعد مندر درود پاک انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور بات پوچھنی ہو تو میں ایسے ہی کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ